اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں انسانوں کی زندگی کے متعلق جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ سب کے سب قابلِ غور ہیں اور اللہ بار بار انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگ اپنی اس زندگی کو درست کریں تاکہ یہ جہان اور وہ جہان دونوں انسان کے لیے بہتر ہوں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں خاص طور سے بدمت میں ہندووں میں اور عیسائیوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں یہ تصور پایا جاتا تھا اور ہے کہ جتنا انسان اپنے جسم کو تقلیف دے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اپنی راہت اور آرام کو تجھ کرے اتنا ہی وہ قربِ خدا بندی اور اللہ کے معرفت پائے گا چنانچہ یہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے ہندو جوگی ملیں گے جو بیس بیس سال نہائے نہیں اور ایسے بھی ملیں گے کہ انہوں نے اپنے ناخن بے تہاشا بڑھا لیے حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے وہ آگے سے خم کھا گئے بال رکھ لیے بے سد اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی زمانے میں ایک پادری کی پینٹ نیلام ہوئی کہ وہ ایسا ولی اللہ تھا جس نے چودہ سال تک اس پینٹ کو پہنے رکھا کبھی زندگی میں اتارا نہیں یہ سب وہ تصورات تھے جو اس فلسفے پہ مبنی تھے کہ انسان دنیا کی زندگی سے اجتناب کرے اور دنیا میں وہ اپنے آپ کو جتنی بھی تکلیف دے گا آخرت میں اتنا ہی اسے نجات ملے گی اور اللہ تعالی نے اس فلسفے کو رد فرمایا جس باری تعالی کی خوشی کے لیے وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے اس نے وحی نازل کی اور اس نے کہا کہ یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ درست نہیں ہے اور اللہ نے انہیں یہ بتایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور یہ کہو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں خوبی عنایت فرما وفی الاخرت حسنا وقنازہ بننار اور اسی طرح قارون کا ذکر آیا کہ اس کی دولت ضرب المسل بنی اور اسے جو نصیحت کی گئی وہ یہ تھی کہ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ بِنَّدْ دُنیا اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولو انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو یہ بات سکھائی کہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں ایسی ہیں کہ دونوں کو بنانا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آخرت کو بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور انسانوں کے حقوق اور جو اپنے فرائض ہیں ان سب کو تلف کر دیا جائے اور انسان زیادہ سے زیادہ دنیا میں مشقت اور عذاب میں زندگی گزارے اور جو لوگ بھی دنیا میں آئے اور بودو باش اختیار کیا ان کے لیے بھی ہدایات دیں اور جو لوگ آخرت میں چلے گئے ان کے لیے بھی انعامات کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں وہاں پر رکھی ہیں اس لیے ہم سب کے سوچنے کی بات وہ آیات ہیں جن آیات میں اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے مثلا اللہ تعالی نے اپنے اچھے بندوں کی صفات بیان کی اور اللہ نے فرمایا کہ کانو قلیلم من اللیل ما یحجہون اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کی وجہ سے کم سوتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے لسائل والمحروم ان کو بھی وہ انعائت کرتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں جو سوال نہیں کرتے مگر محروم ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے اپنے دور میں ایک پودا دیکھا گملے میں لگاوا تھا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ پانی لاؤ اور انہوں نے اس پودے کو پانی دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے جن چیزوں کو کہا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے اور محروم ہیں یہ پودا بھی انہیں میں سے ایک ہے یعنی وہ خود سے تو بول نہیں سکتا خود سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پودوں کو لگانا ان کا خیال رکھنا اور انہیں پانی دینا یہ ایک اچھے انسان کی صفات میں سے بیان کیا اور پھر اسی طرح انسان کو یہ سمجھایا اللہ نے کہ اللہ تمہارے ہر حال سے واقف اور تمہاری ہر نیت سے باخبر ہے اس لیے کبھی یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے اور انسانوں کو یہ بتایا کہ اصل جرم غفلت ہے اسی لیے اللہ تعالی ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی بسط پہ ہی کرتے اور غفلت کا مطلب یہ بھی ہے اور مطالب میں سے کہ انسان اپنے ذمہ جو چیزیں اللہ نے لگائی ہیں انہیں بھول جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے انسان جد و جہد کرتا ہے اور جد و جہد میں اب لوگوں کا عمومی رجحان یہ ہو گیا ہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے میرا یہ حق بنتا ہے اس کے لیے پروٹیسٹ کرو احتجاج کرو جلسے اور جدوس اور گھر میں ہنگامیں برپا کرو کہ میرا آپ یہ بنتا ہے اور مجھے ملنا چاہیے اور اس سے قطعی غفلت ہے کہ آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے آپ اپنے فرض کو پورا کیجئے اس طرف لوگوں کو نہیں لاتے اور حقوق کی طرف لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے اللہ تعالی نے لوگوں کے ذمہ جو کام لگائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کام اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی انسان کا اصل کام ہے جس کے لیے مالک نے یہاں بھیجا ہے اور اسی طرح آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو ہمیشہ حقوق العباد کا پرچار کرتے ہیں اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ حقوق العباد بہت ضروری ہیں اور حتیٰ کہ اتنے ضروری ہیں کہ بساوقات اللہ کے حقوق پہ بندوں کے حقوق غالب آ جاتے ہیں اس کا دھیان اور خیال کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بوجود کہ یہ سب باتیں حق پر ہوں لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا جو حق بندے پر بنتا ہے اس کی طرف سے بالکل غفلت ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے حقوق انسانوں پر بنتے ہیں اللہ کا سب سے پہلا حق جو انسانوں کے ذمہ ثابت ہے اور بنتا ہے وہ وہ چیز ہے جو خدا نے کہی ہے اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصابی نوح اور ہم نے آپ کی طرف وہی شریعت بھیجی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی والنبی جینا من بعدی اور جو انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں جو ہم نے شریعت انہیں دی تھی وہی شریعت آپ کو بھی دی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کی شریعت ایک ہی ہے اور سب ایک ہی شریعت پہ پابند رہے اور ایک ہی شریعت کی دعوت دیتے رہے اور جب وقت کے ساتھ ساتھ اس شریعت میں امتوں اور قوموں نے بدعات کو دخل دیا اور جب امتوں اور قوموں نے شرق کی رسومات اس شریعت میں داخل کی تو پھر ضرورت پیش آگئی کہ نیا نبی بھیجا جائے تو پھر نیا نبی آیا علیہ السلام اور اس نے کہا کہ اس بدعت اور شرق کو اس دین سے نکال دو اور پیچھے جو نبی علیہ السلام گزرے ہیں ان کی شریعت پہ پلٹ جاؤ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سب سے زیادہ حاضر نبی نبی صلی اللہ علیہ السلام ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی اسی پیغام کی تجدید فرمائی جو پیغام ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کو سکھانے کے لیے تشریف لائے اور مربوس ہوئے تھے اگر آپ کے خیال میں یہ ہو کہ شریعت سے مراد نماز روزہ اور حج ہے تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ نمازیں مختلف رہیں نمازوں کی تعداد مختلف رہیں زکاة کے طریقے مختلف رہیں کتنی چیزیں تھیں جو انبیاء سابقین علیہ السلام میں صحیح تھی اللہ نے بدل دیا وہ بات ہے ساری کی ساری شریعت کے اس پہلو کی جس کا تعلق فقہ سے ہے اور اس آیت میں جو اللہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک شریعت پہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ اصل حق جو صحیح عقیدہ ہے سب کے سب ایک ہی عقیدے پہ مرادی کیے گئے اور سب کے سب انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ایک کی تھا اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اسی عقیدے کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے جس عقیدے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے اس لیے اللہ کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ہم یہ جانیں کہ عبادت کی جتنے بھی مراسم ہیں وہ سب کی سب اللہ کا حق اور اللہ کا ایسا حق ہے جسے غیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو انسان اللہ کے حقوق کو غیر کی طرف لے جائے گا اور جو عبادت کے مراسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تیہ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس شریعت سے ہٹ جائے گا جو اللہ کی پسندیدہ ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمِنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنًا اور جو شخص اسلام کے علاوہ اسلام کے علاوہ کوئی دین مارے پاس دے کے آئے گا فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہم ہرگز اس سے کوئی دین قبول نہیں کرے گا اسلام کے علاوہ کیا دین لے کے آئے گا یہ دین لے کے آئے گا کہ اللہ کے علاوہ بہت سے ہیں جو عبادت کے مستحق ہیں اسلام کے علاوہ یہ دین لے کے آئے گا کہ وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انسان اپنی عقل کے ذریعے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور عقل سے جو چیز اچھی لگے اس کو کر لے اور انسانی عقل جس چیز کی برائی کرے اس چیز سے انسان بچے حالانکہ ذرا سی بات آدمی سوچے تو عقل کا سارا نشہ یہاں پہ پہنچ کے اتر جاتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی عقل میں یہ بات آ جائے کہ وہ شراب آپ کی اپنے معاشرے میں اجازت دے دیں تو آپ اس ملک میں اجازت دے کے دیکھیں اور پھر اس عقل کے کارنامے دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے نشے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کتنے ہوتے ہیں اور نشے کی وجہ سے تعلیم کتنی غارت ہوتی ہے اور لائنز لگ جائیں شراب خانوں اور پبز کے سامنے کیا یہ عقل انسانی عقل انسانی یہ کیسے دے کر سکے گی کہ جانوروں میں کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں چائنہ کو دیکھ لیجئے جو زمین پہ چیز رنگتی پھرتی نظر آتی ہے وہ ان سب چیزوں کے کھانے کے قائل ہیں ان کا وہ نظریہ ہے اگرچہ ہم اسے دین نہیں کہتے لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور اسی لئے اللہ تعالی سورہ انام میں بار بار یہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام اس کو مانو جو میں کہتا ہوں اللہ نے جو حلال کا چیز کی ہے وہ حلال ہے اور اللہ جس چیز کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے کسی کو دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز اور فرق کو ختم کر دے مستقل ختم کرنا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا قسم کھا لینا کچھ عرصے کے لیے کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے حلال چیز کے متعلق اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام قرار دیا اور اللہ نے وڑی نازل فرما دی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس چیز کو ہم نے چائز اور حلال قرار دیا ہے آپ نے اسے کیسے حرام کر دیا ہے قد فرض اللہ اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے شہد منگایا چکھا اور اس کے بعد آپ نے اپنی قسم جب توڑی ہے یہ تو اس کے کفارے میں صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کیا قسم کا کفارہ دی اسی اللہ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقیدے کو درست کریں اللہ کی تعرید وحی کی ضرورت اور انبیاء علیہ السلام کا لائے ہوا نظام دنیا میں اسے آخری اور حتمی نظام سمجھنا یہ ضروری ہے ایک چیز ہے اجتہاد وہ اللہ نے قیامت تک اس کی اجازت دی ہے وہ الہدہ چیز ہے وہ فقہ اسغر میں آتا ہے یہ فقہ اکبر میں فقہات جو کچھ لکھتے ہیں وہ ادر حقیقت وہ عقائد ہیں جن پہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رہے اور اللہ اس بات پہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں والملائکہ اللہ کے فرشتے اس بات پہ قسم کھاتے ہیں اور وہ اہل علم جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے یہ علم کون ہیں علم جن کو اللہ نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا یہ کون ہیں مفسرین نے لکھا ہے اور قرآن نے سورہ آل عمران میں ہی ذکر کی ہے تسود دو جو اللہ نے فرما ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے وَامَلَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُمْ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اَقْفَرْ تُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا تھا آج اس کی سزا چکھو اور اس کا مزہ چکھو اور اس کی دوسرے مقام کا بھی ذکر وَامَلَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجُوهُمْ اور وہ جن کے چہرے روشن چمکدار ایمان والے ہوں گے فرمایا فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت میں ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے مقابلے میں صحیح عقیدہ رکھنا آدمی کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے اور شرک کے مقابلے میں خدا کی توحید پہ قائم رہنا یہ اللہ کو رازی کرنے اور اللہ کی خوشی کی چیز ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا قیامت میں ان لوگوں کے عامال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا جو لوگ شرک اور کفر لے کر ہمارے ہاں حاضر اسی یہ ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے پر قائم رہے ہیں جو عقیدہ انبیاء علیہ السلام نے دیا اور سیاہ چہرے اور سفید چہرے روشن اور چمکدار اور نورانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہوں گے قیامت میں جن کے چہرے روشن ہوں گے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل السنہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل سنت والجماعت ہیں اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کی سنت پر عمل کرنے والے آپ کبھی غور کریں کہ ہمارا نام اہل السنہ کیوں رکھا گیا اہل سنت والجماعت یہ نام کیوں رکھا گیا آخر اہل حدیث بھی تو ہے اہل تشیر بھی تو ہیں اہل قرآن بھی تو ہیں یہ ڈیڑھ ہزار سال سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعت ہیں تو ہمارا نام اہل حدیث کیوں نہ ہوا اہل قرآن کیوں نہ ہوا وہ ہوتا تو زیادہ آسان تھا نام سے ہی پتہ جل جاتا کہ یہ حدیث کے پیروکار ہیں نام سے ہی پتہ جل جاتا کہ یہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں چھٹی خلاصہ ہوا ختم ہی بات ہمارا نام اہل السنہ اس لیے رکھا گیا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے حدیث حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کی وہ بات ہے جس کے متعلق کے بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی چنانچہ متعدد احادیث ایسی ہیں دس بیس نہیں سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن پہ آج امت میں عمل نہیں ہیں اور اگر کوئی عمل کرے گا تو گناہگار ہوگا حدیث پہ عمل کرنے سے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حکم کینسل ہو گیا مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گدے کا گوشت کھاتے تھے اور سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے گدے کا گوشت کھانے سے منع کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گدے کا گوشت آج سے حرام ہے ہماری ہانڈیاں پک رہی تھی اور ہم نے جا کر وہ گوشت پکتی ہوئی کھولتی اور روگلتی ہوئی ہانڈیاں اور شوربہ اٹھایا اور جا کے جنگل میں انہیں پلٹ دی اب کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے سوخ ہو گئی اس حدیث پہلے عمل درست ہوگا جب ہوگا حضور اکدس نے سات ہجری میں مستقل حکم دے دیا کہ آئندہ سے کوئی آدمی گدے کا گوشت نہیں کھائے کہنے کو تو یہ بھی حدیث ہے جو سننے ترمزی میں آئی ہے کہ حضور اکدس نے مدینہ منورہ میں پانچوں نمازیں فجر زہر عصر مغرب اور عشاء سب کی سب نمازیں رات کو پڑی من غیر عذر ولا مطر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر تھا اور نہ اس دن بارش ہو رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں مستنبی میں نتشیف لے جاتے کچھ بھی تو نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ پانچوں نمازیں پڑی ایک وقت میں اور یہ وہ چیز ہے جس کو آج تک امت میں کسی نے عمل نہیں کیا عمی عربہ کیا اور محدثین کیا اور فقہ کیا سب کے سب اس حدیث پہ کہتے ہیں کہ بالکل عمل نہیں کیا جائے گا اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار ہو گا حدیث میں کتنی جگہ آیا یہ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سفر میں یا بارش ہونے کی صورت میں زہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ دی اور مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ گویا زہرین پڑھی اور مغرب ین پڑھی اور فجر پڑھی تین نماز ہوں گئی نا اس طرح عملا سیدنا عمر رضی اللہ نے سختی سے منع کیا اور نے کہ نماز کو اپنے اوقات پہ پڑھو اور جو شخص دو نماز کو بغیر عذر کے یوں اتا بابم من القبائر وہ قبیرہ گناہوں میں سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کوئی نہیں تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ ان کو کہتا کہ حضرت قبیرہ گناہ یہ تو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے اس دیہ حدیث کا لفظ ان روایات کے لیے آتا ہے جس میں یہ احتمال یہ چانس یہ پہلو بہر موجود رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل سے روک دیا ہو اور اس کے مقابلے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ آتا ہے جس کی کنسلیشن جس کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اہل السنہ ہیں یعنی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جو احادیث کینسل نہیں ہوئی چان پھٹک کے آخری فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا وہ یہ تھا امام بخاری امام مالک رحم اللہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تلاش کرو اور امام ابو حنیف رحمت اللہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے معاصرین نے گوائی دی کہ ناسخ اور منسوخ احادیث سب سے زیادہ کوئی اس پہ بحث اور اس کی تلاش کرنے والا تھا تو امام حنیف رحمت اللہ تعالی تھے وہ کہتے تھے احادیث کا تطبع کرو حدیث کو تلاش کرتے رہو ایسے نہ ہو کہ کسی ایسی حدیث پر عمل کر جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دی تھی اور پھر پتا چلے کہ ہم تو منسوخ حدیث پر عمل کرتے رہے تو سنت ان روایات کا نام ہے جن روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چان پھٹک کے ایک طریقہ متعین کر دیا جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تک پیرات کہیں بعض کا دعویہ کہ نو بھی کہیں اور ہم سب چار تکبیرات کہتے ہیں کیا ہنفی کیا ہنبلی کیا مالکی کیا شافعی سب کے سب چار تکبیرات کہتے ہیں اس سے زیادہ پانچ بھی نہیں کہتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلا شبہ چار سے زیادہ تکبیرات کہیں ہیں مگر وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنازے آخری دور میں پڑھائیں ہیں سب میں چار تکبیرات کہتے تھے اس لیے عیمہ نے متفقہ طور پہ کہ آخری عمل یہ ہے لہذا اسے لے لیا جائے پانچ اس لیے کہی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے اس لیے کہی ہوں گی کہ اس میت جشے گئی تھی تو چھٹی کہا کہ سلام پھیرتی یہ بات سب سے واضح طور پہ نظر آتی ہے امیر المومینین سیدنا علی رضی اللہ ان کی زندگی میں سیدنا علی رضی اللہ انہوں کو بدری صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں سے اتنی محبت تھی بدر والوں کا وہ اتنا بڑا جانتے تھے کہ حدیث کی کتاب وں میں آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ انہوں کسی کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے تو چار تکبیرات کہتے تھے اور بدر والا کو یہ ہوتا تھا میکیت تو اس پہ بسا اوقات نو تکبیر کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ کیونکہ وہ جانتے تھے کے بدر میں جو صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں وہ کتنے عظیم مقام کے لوگ تھے یہ کیا کیا یہ یہ کیا کہ پانچ تکبیرات جو زیادہ کہیں وہ اس شخص کی عزت اور عظمت کے اظہار کے واسطے اور عام معمول عام معمول چار کا تھا ہم اس لیے اپنے آپ کو اہل سنہ میں شمار کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو چھان پھٹک کے مراحل سے گزر گئیں اور ہمارے نزدیک اس کے مقابلے میں باقی احادیث کینسل ہو گئیں وہ ہے سنت تو ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں حدیث اور اسی کا دوسرا جز آگے چل کے والجماعت کہلایا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی دی اللہ نے آپ اسی دین کے ساتھ مقبوض فرمایا جو نو علیہ سلام کا دین تھا تو وہاں پر مراد عقیدہ ہے تو ایک چیز ہے عقیدہ دوسری چیز ہے سنت اور تیسری چیز ہے جماعت انشاءاللہ آئندہ جب بات کریں گے تو جو باقی دو چیز ہیں اس کی بھی وضاحت کریں گے جب سنت ایک چیز پوری ہو گئی تو تم جماعت صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ کی ان میں اب کیا آپ نے ڈھونڈ نا یہ غلط فہمی اور یہ گمراہی کہ ہمیں تو بس حدیث کافی ہے ہمیں تو بس قرآن کافی ہے یہ اس کا توڑ ہے کہ صرف کتاب سنت کافی نہیں ہے اگر کتاب سنت کافی ہوتی تو اہدن السراط المستقیم پہ بات ختم ہو جاتی آگے کہتے ہیں سراط اللہ انعام تعالیم اللہ یہ آخر کہا کیوں اگر اس جماعت کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں تو پانچوں وقت ہر نماز اور رکعت میں سراط اللہ زی آن تعالیم آخر کوئی مقام تو ان کا ہوگا یہ والجماعت جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آگئی اور یہ فقہ اصغر کے مقابلے میں فقہ اکبر یعنی اللہ کی توحید اور رسالت اور باقی وغیرہ جو قائد ہیں یہ انشاءاللہ آئندہ آپ سے ارز کریں